موسیقی ہلو اسلام علیکم ویلکم بیکٹو ما یوٹیوب چینل دس اس حماد فروم حماد جی ویلوگ یار میں ایٹی ایم تک جا رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نے ایک ایٹی ایم گائیڈ ویلوگ بنا دیا جائے تو یہ نا تھوڑا آپ کے لیے نولیجیبل ویلوگ ہونے والا ہے کیونکہ اس ویلوگ میں آپ کو ایٹی ایم کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت بیسک نولیج ملے گی کہ کیسے ایٹی ایم کو یوز کرتے ہیں کیسا انٹرفیس ہوتا ہے کیسے کیش ویڈرو کرواتے ہیں بیلس انکوائری کیسے کرتے ہیں اور کچھ چیزیں اور ہیں تو آخر تک دیکھنا یہ ویلوگ بنے رہو اس ویلوگ میں آخر تک سو لیٹس موو موسیقی یہ ایٹی ایم مشین کی مین سکرین ہے آپ ایٹی ایم مشین پر جو بھی کام کریں گے اس سکرین پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آس پاس آپ کو آٹھ بٹن دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے ذریعے کسی بھی آپشن پر آپ کلک کر پائیں گے ایٹی ایم مشین میں ایٹی ایم کارڈ ڈالنے کے لیے یہ جگہ ہے یہ ایٹی ایم مشین کا کی پیڈ ہے اماؤنٹ ٹائپ کرنے کے لیے یا پاسورڈ ٹائپ کرنے کے لیے کچھ بھی ٹائپ کرنے کے لیے لکھنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے یہ جگہ ہے جہاں سے ایٹی ایم مشین سے کیش باہر آتی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنے ایٹی ایم کارڈ ایٹی ایم مشین میں انٹر کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں گے اراؤنڈ فائیو سیکنڈ یہ پروسیسنگ کرتا ہے لوڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد انگلیش کا آپشن یا یہاں پہ موجود ہے اسے کلک کر لیتے ہیں لینگج سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پروسیڈ ویڈ ٹرانزیکشن کا آپشن مل جاتا ہے ہم نے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو اس کے بعد یہ پاسورڈ مانگ رہی ایٹی ایم مشین ہمارے ایٹی ایم کارڈ پہ جو پاسورڈ لگا ہوا ہے اپنا پاسورڈ میں ٹائپ کرتا ہوں اور پاسورڈ ٹائپ کرنے کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوتی ہے اور ییس اور نو کا آپشن دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں یعنی ییس کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جی یہاں پہ کیش ویڈراؤ کا بیلنس انکوائری کا بھی آپشن ہے میں کیش ویڈراؤ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد اماؤنٹ ٹائپ کر لیتے ہیں اماؤنٹ میں کچھ بھی فائیو تھاؤزنٹ ٹائپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فائیو تھاؤزنٹ ٹائپ کرنے کے بعد ییس کنفرم کنفرم کا آپشن ہے کنفرم پہ کلک کرتا ہوں اور کنفرم والے بٹن کو کلک کرنے کے بعد ہمارا کارڈ سب سے پہلے یہ پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد کارڈ باہر آ جاتا ہے اور کارڈ کلک کر لیتے ہیں کارڈ لینے کے بعد تقریباً پانچ سیکنڈ تک ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پانچ سیکنڈ کی اراؤنٹ فائیو سیکنڈ کی پروسیسنگ کے بعد ہماری اماؤنٹ باہر آ جاتی ہے پاسورٹ ٹائپ کرنے کے بعد جہاں پر آپ کو کیش ویڈراؤ کا آپشن ملتا ہے وہیں پہ بیلنس انکوائری کا آپشن بھی ہوتا ہے اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو سیکنڈ پر آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی بیلنس ہوتا ہے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے آپ کا بیلنس سیکنڈ پر شو ہو جاتا ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو لائک کرو اس چیرے کو پہلی بار دیکھے تو چینل کو سبسکرائب کر لو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے بائے